سٹوڈنٹس ہم نے فرٹلائزرز انڈسٹریز کی بات کی تھی اور ہم نے اس میں ایک جیمپل لی تھی منفیکٹرنگ آف یوریا کہ یوریا ایک ہمارے پاس فرٹلائزر ہوتی ہے اور فرٹلائزرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فرٹلائزرز ہمارے پاس ایسے سبسٹینسز ہوتے ہیں جو ہم فصلوں میں یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو یعنی ان کی پیداوار جو ہے وہ انکریز ہو اور اس میں ہم نے ایک بات کی تھی fertilizer کی جسے ہم کہتے ہیں urea تو urea کا structure ہم دیکھ لیتے ہیں کہ urea ہوتا کیا ہے یہ آگیا urea کا structure یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیچ میں ایک کاربن ہوتا ہے وہ بناتا ہے double bond with oxygen ٹھیک ہے اور اپنے left اور right پہ ایک ایک nitrogen سے connect ہوتا ہے پھر یہ nitrogen جو ہیں وہ پھر یہ nitrogen دو دو hydrogen سے connected ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس urea کا structure ہے اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس nitrogen آ رہی ہے تو اسے کہتے ہیں nitrogenous یا nitrogen containing fertilizer ٹھیک ہے یعنی nitrogen containing fertilizer یا nitrogenous fertilizer اس کو کہتے ہیں urea کو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ urea کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے 46.6% nitrogen and for nitrogen ٹھیک ہے 46.6% nitrogen ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس picture میں کہ یہ کسان ہے اور یہ جو ہے وہ فصلوں میں کیا ڈال رہا ہے یہ urea ڈال رہا ہے یعنی کہ urea ہمارے پاس کس color کا آ گیا white color کا آ گیا white color کے grains سے ہوتے ہیں ہمارے پاس crystalline grains سے ہمارے پاس grains مطلب چھوٹے چھوٹے سے دانے سے ذرے سے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ water میں soluble بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہے urea water میں آرام سے dissolve ہو جاتا ہے تو یعنی کہ فصلوں کے لئے کارامت ہوا کس وجہ سے کیونکہ یہ جب ہم کھیتوں میں ڈالیں گے urea تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ پانی جو کھیتوں میں ڈالا ہوا ہوگا اس کے ساتھ یہ absorb ہو جائے گا یا soluble ہو جائے گا ٹھیک ہے dissolve ہو جائے گا حل ہو جائے گا اور اس سے پھر یہ جو ہے وہ زیادہ effectively اپنا کام کرے گا ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ urea کو ہم بنا سکتے ہیں industrial مطلب industrial basis پہ ہم بنا سکتے ہیں اس کو industrial scale پہ بنا سکتے ہیں urea کو ہم بناتے ہیں اور اس کا جو major role ہوتا ہے urea کا وہ ہم fertilizer as fertilizer ہی use کرتے ہیں یعنی کہ 90% اس کا جو use ہوتا ہے وہ as fertilizer ہوتا ہے باقی ہم اس کو different مزید آگے جو ہے وہ کچھ chemicals بنانے کے لئے بھی use کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کس طرح سے تو اس کے لئے کیا raw materials کیا ہوتے ہیں raw materials وہ materials جن سے یہ مل کے بنے گا یعنی کہ جو initially use ہوں گے جن سے ہم start لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے carbon dioxide ٹھیک ہے ہم bullets ڈال کے لکھ لیتے ہیں ایک آگئی ہمارے پاس carbon dioxide اور دوسری چیز جو ہمارے پاس آگئی وہ آگئی ammonia اب ammonia بھی ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے جتنی fresh ammonia use کریں گے ہمارے پاس اتنا اچھا process ہوگا اتنی اچھی manufacturing ہوگی یوریا کی تو ہم ammonia کو بنانے کے لئے کیا use کرتے ہیں ایک process ہوتا ہے habers process ٹھیک ہے habers process ہوتا ہے ہمارے پاس ہم habers process use کرتے ہیں ammonia بنانے کے لئے اور جس طرح کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم habers process کیا ہوتا ہے تو habers process میں ہمارے پاس nitrogen ہوتی ہے nitrogen gas اور ہمارے پاس ہوتی ہے hydrogen gas ٹھیک ہے اور ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک reversible process ہوتا ہے ہمارے پاس آیا reversible process اور ہمارے پاس بن جاتی ہے کیا چیز ammonia بن جاتی ہے ہمارے پاس ammonia gas ٹھیک ہے اور یہ ammonia gas پھر ہم use کرتے ہیں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں equate یعنی balance کر لیتے ہیں equation کو کہ یہ balanced ہو تو یہ ہمارے پاس ہو گئے یہ balanced اب ہمارے پاس nitrogen اور hydrogen دونوں طرف جو ہے وہ balanced ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں conditions کیا لگتی ہیں کیونکہ یہ process اتنی آسانی سے تو ہوتا نہیں تو اس کے اندر ہم کیا use کرتے ہیں catalyst use کرتے ہیں reaction کو speed up کرنے کے لیے اور وہ ہے iron fe یعنی iron اس کو catalyst کے طور پر use کرتے ہیں کہ یہ خود take part نہیں کرتا یعنی کہ اس میں خود شامل نہیں ہوتا reaction میں کہیں پہ لیکن یہ جو ہے وہ boost کرتا ہے اس کو speed up کر دیتا ہے reaction کو اور ہم provide کرتے ہیں 450 degree celsius temperature provide کرتے ہیں ہم اتنا temperature یعنی کہ degree celsius temperature کو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کیا use کرتے ہیں 200 atmospheric pressure اتنا pressure ہم دیتے ہیں یعنی کہ atmospheric atm use کرتے ہیں atmosphere کے لیے atmospheric pressure کے لیے اتنا pressure اتنا temperature اور یہ catalyst use کرتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتی ہے ammonia gas اور اس ammonia gas کو پھر ہم manufacturing of urea میں استعمال کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ manufacturing of urea میں کیا کیا procedure ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک flow sheet diagram آگئی یعنی کہ اس میں ہم نے different دکھائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا steps ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو step آ جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ammonia جو ہے یہ liquid ammonia ہمارے پاس ہے اس کو inject کیا جا رہا ہے reaction chamber میں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا reaction کیا raw materials use کی اپنے یعنی کہ ہم نے نیچے سے ہم نے carbon dioxide اس کو provide کی اس chamber میں ہم نے introduce کر آئی اور high pressure میں اور جب high pressure ہوگا ammonia کے اوپر تو وہ liquefy ہو جائے گا ہمارے پاس liquid form میں آ جائے گا اور ہم نے کیا کیا یہ ہمارے پاس تھی ammonia liquid form میں ٹھیک ہے اس نے react کیا کس چیز کے ساتھ carbon dioxide کے ساتھ اس نے react کیا اور کیونکہ high temperature اور ہمارے پاس high pressure تھا reaction chamber میں heat کیا اور ہمارے پاس کیا چیز آئی ہمارے پاس آگے ammonium carbomate ہمارے پاس carbomate ہوتا ہے ایک chemical ہوتا ہے یہ اس کا form structure ہوتا ہے اس طرح سے carbomate ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس carbomate ٹھیک ہے اس کے ساتھ ammonium iron یہ NH4 positive اس کو ہم دوسرے color سے لگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو کہ یہ ایک different اس کے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے carbomate کے ساتھ ہم نے ammonium iron لگایا ٹھیک ہے یہ negative اس کے oxygen پہ negative ammonium پہ positive یہ ammonium carbomate آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ ہے NH2 C O NH4 ammonium لگا ہوا ہے اس لئے اس carbomate کو کہتے ہیں ammonium carbomate ammonium A M O N I U M ammonium آ گیا ہمارے پاس اور ساتھ جو اس کے چیز مطلب جو ہمارے ساتھ آئین لگا اس کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں carbomate C A B A M A T E carbomate ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے ammonium carbomate اب یہ بن گیا ہمارے پاس اس reaction chamber میں ammonium carbomate ٹھیک ہے اور اس کو پھر ہم لے گئے دوسرے chamber میں دوسرے chamber تھا evaporator evaporator میں ہم نے کیا کیا steam دی جب ہم نے steam دی تو کیا ہوا کہ یہ ammonium carbomate تھا یہ evaporate ہو گیا ٹھیک ہے evaporate ہوا یعنی کہ اس کے اندر سے water نکل گیا water نکل گیا تو ہمارے پاس کیا چیز آئی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس تھا یہ ammonium carbomate NH4 sorry NH2 ٹھیک ہے NH2 COO اور NH4 تھا اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے evaporate کیا اس میں evaporate مطلب اس میں water remove کر دیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا چیز بن گئی ہمارے پاس بن جاتی ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے juria یعنی NH2 CO ٹھیک ہے اور NH2 یہ آیا اور اس میں water remove ہو گیا ہم نے اس کی dehydration کر دیا dehydration مطلب water remove کر دیا ٹھیک ہے اب یہ water جو ہے gaseous اب یہ liquid form میں ہمارے پاس یہ urea ہمارے پاس liquid form میں پھر ہم اس liquid form کو یہ یہاں سے urea ہم نے یہاں سے urea ہم نے بھیجا دوسرے چیمبر میں جس کو کہتے ہیں granulator granulator اب granulator میں ہم کیا کرتے ہیں granulator میں ہم اس کو grains form میں لے آتے ہیں کس طرح سے granulator میں نیچے سے ہم ہوت ائر گرم ہوا کا ہم اندر پریشر سے اندر انٹرویس کروائیں گے نیچے سے ہوت ائر آئے گی اور اوپر سے آئے گا یوریا لکویڈ فارم میں اس کا سپریے کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہوت ائر جو اس میں سفر ریموو کر دے گی اور ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی ہمارے پاس سالڈ گرینز بن جائیں گے یوریا کے پیلٹس یا گرینز آجائیں گے اس طرح سے ہمارے پاس آجائیں گے اس کو ہم نیچے کر کے دکھائیتے ہیں پھر یوریا کا نظر آ رہے ہیں پیلٹس نظر آرہ ہیں ذرات نظر آرہ رہے ہیں اس فارم میں ہمارے پاس میں پیک کر کے ان کو پھر ہم سٹور کر لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ آگے فردہ مارکٹ کرتے ہیں تو ہم نے آج کیا دیکھا کہ یوریا ہم کس طرح سے پروسس کر کے ڈیفرنٹ چیمبرز کے ہمارے پاس انڈسٹری آتی ہے اس میں ڈیفرنٹ چیمبرز ہوتے ہیں جن میں ریاکشنز ہوتے ہیں اور ہم یوریا منفیکچر کرتے ہیں